ان کے نیتا راحل گاندھی نے دو پھروری کو کوششن کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ مطس فیسری ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں میں آؤں گا تو ایک الگ سے منترالے بناؤں گا مہد ہے میں سارے پرسنوں کا اتر دے رہا ہوں ماننیہ ستدسیہ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے اتر آپ کے پرسن پر پر رکھا ہوا ہے لیکن مہد ہے میں آپ سے ایک پیشہ کہنا چاہتا ہوں مہد ہے ادھیک مہد ہے میں آپ سے بینطی کرنا چاہتا ہوں ماننیہ دھی رنجن جی نیتا کانگریش کہ میں مجھے ٹھیس لگا ہے ان کے نیتا راہل گاندھی نے دو پھروری کو کوششن کیا تھا انسٹارٹ لیکن پانڈو چیری اور کوچی میں جا کر کے پتہ نہیں ان کا یاد داست ختم ہو گیا میں یہ کہہ نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ یہ مطس فیسری ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں میں آؤں گا تو ایک الگ سے منطرہ لے بناوں گا مجھے اپسوش ہے مہد ہے یہ کس کا کوششن تھا یہ میں سنبیدانک پرسن کھڑا کر رہا ہوں میں یہ سنبیدانک پرسن کھڑا کر رہا ہوں یہ بھارت سرکار میں نے پہلے ہی کہا کہ مانیہ سدرسیہ نے پوچھا ہے کہ راجوار بیورہ دیں تو اتر میں ہی مانے دیا ہے تین ہجار تین سو چھیاسی پوائنٹ یعنی پائی سیون لاکھ بھارت سرکار نے بیبین راجیوں کو دیا ہے راجوار بیورہ ہے لیکن اگر آپ مجھے ڈیٹیل پوچھیں گی تو میں اس کا بیورہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ آج دیش میں پہلی بار مہد ہے ایک بیشہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا انیس سو سائنٹالیس سے لے کر کے دو ہجار چودہ تک جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں جو پیڑھیوں در پیڑھیوں تک راج کیا انہوں نے کیبل تین ہجار چھ سو بیراسی کروڑ ہی سینٹرل لوکیشن دیا تین ہجار چھ سو بیراسی دیا اور میں یہ کہہ رہا ہوں مہد ہے مہدی شرکار نے مہدی شرکار نے بتیس ہجار کروڑ کا بتیس ہجار کروڑ کا بتیس ہجار کروڑ کا ہم نے انویسمنٹ کیا اور جانتے ہیں جس نے برسوں تک راج کیا بھارت میں دو ہجار چودہ تک کیول ایک سو لاکھ اتپادن ہوا تھا مچھلی کا کیول ہنڈرڈ لاکھ تین ملین مہدی نے چھ سال میں مہدی نے کیول چھ سال میں دیر سو لاکھ کا اتپادن کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو پتا نہیں ہے جن کے نیتا کو پتا نہیں ہے ان کے نیتا کو پتا نہیں ہے کی تھی سری ڈپارٹمنٹ کہاں ہے کب الگ ہوا مہدی جی نے دو ہجار انہیس کے پہلے دو ڈپارٹمنٹ بنا دیا اگر میں کہوں کہ یہ بتیس ہجار پانچ سو بہت سر کروڑ کا انویسمنٹ کا موڈل رکھا یہ دیس کے اتحاس میں ادھش مہدے آج تک نہیں ہوا ہے